اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال جو ہے صرف نلی نہاری کے طور پر رہ گیا ہے کہ نلی نہاری بنے گی تو نلیاں نہ لیں گی ظاہر سے باتیں اب اس میں کوئی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم ایک نیا استعمال بتائیں آپ کو کہ یہ ہے نلی قیمہ میں آج بنا رہی ہوں نلی قیمہ جس کے لیے میں نے تین سو پچھتر گرام تین سو پچھتر گرام میں نے یہ ہاتھ کا قیمہ لیا ہے اور یہ ان کی ڈیر پاؤ ہے یہ اور اس میں میں نے یہ دو نلیاں ڈال رہی ہوں یہ جو ہے دو نلیاں میں نے اُبال لی ہیں آپ چاہیں تو تین نلیاں بھی یہ دیکھیں یہ نلیاں ہیں یہ اس کو میں نے اُبال لیا ہے صرف اور صرف تھوڑے سے پانی میں اُبال لیا ہے یہ پانی بھی اس میں استعمال ہوگا اور اس میں یہ دو پیازے میں نے کٹ لی ہیں چوپ یعنی کہ آپ بہت باریک نہیں کٹنا ہے اس میں یہ باریک نہیں کٹتی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی سی دیکھیں میڈیم سائز میں کٹی ہے بلکل یہ چوپ ہے اور چوپ ہی میں نے یہ لسن لیے ہیں تین عدد اور یہ ایک سے ڈیرہ انچ کا ٹکڑا جو ہے یہ ادرک کا بھی کٹ لی ہے اور یہ چوپ ہی میں نے ٹیماتر لیے ہیں دو عدد ٹھیک ہے یہ دو عدد ٹیماتر لیے ہیں چوپ کر لیے اور یہ چار ہری مرچیں چوپ کر لیں گے ہرا دھنیاں چوپ کر لیں گے کر لیا ہے اور جناب اس میں اب مسالہ جات کیا جائیں گے کہ یہ مسالہ جات کی یہ دو تیز پتے ان کو میں ایدھا رکھ دیتی ہوں یہ ڈیرہ تیز پتہ ہے یعنی کہ دو کو میں نے ہاف کر دیا ہے ایک ہاف اور ایک فل ایسا ہی کیوں وہ ڈیرہ پاؤ ہے نا قیمہ اور یہ چھ سا ساتھ ثابت لال مرچ اور ایک ٹیبلی سپون کٹی مرچ اور ون ٹی ای سپون یہ ون ٹی ای سپون ہے ہلدی ون ٹی ای سپون ہے سفید زیرہ اور ون ٹی ای سپون کے قریب یہ کالی میچ لانگ ہے اور یہ ون ٹیبلی سپون جو ہے یہ سفید دھنیا یہ ثابت دھنیا ہے یعنی کہ یہ سب چیزیں جائیں گے اور نمک حسب زائقہ اچھا نمک اور مرچ دو ایسی چیزیں ہوتی میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ اپنی حساب سے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں کم یا زیادہ نہیں کریا جا سکتا کیونکہ اس سے ہی زائقہ تو نکلتا ہے اب نمک مرچ تو آپ کم کریں تو اس میں سے دو تین اور کم کر دیں تو ٹھیک ہے اور باقی کے آپ ایسے ہی استعمال کریں چلیں تو پھر ہم بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے کیا پکے گا کیا ڈالے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کڑھائی میں یہ تین ٹیپل یہ والا اسپون جو ہے تین ڈال دی ہے آئل کے ٹھیک ہے یہ میرے نارک کا ہے نا اس وجہ سے میں اسی سے ہی ڈالتی ہوں تو اس وجہ اب یہ ہے کہ آپ اگر یہ تھوڑا زیادہ کھانا چاہیں تو زیادہ اڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں نلی کے اس میں بھی روغن ہوتا ہے نا اس وجہ سے میں تھوڑا سا کم کیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہ پیاز جو ہے یہ پیاز کو ہم اسٹیز اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ادرک لسن کو تو ہم تھوڑا سا بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے تمام پیاز کو اس میں ڈال دیا اب یہ پیاز اب یہ ادرک لسن تھوڑی دیر میں ڈالتے ہیں اور یہ سوتے کریں گے ہم بہت زیادہ لال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میری پیاز اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے یہ لال ہونے کی طرف آئی رہی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ ادرک لسن جو ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا یہ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو تین چمچے چلائیں گے اس کو اور اس میں ہم یہ کھڑا گرم مسالہ جو ہم نے یہ دو دارچین کے ٹکڑے ہیں کالی مرچ یہ ڈال دیں گے ابھی زیرا نہیں ڈال رہے ٹھیک ہے زیرا نہیں ڈال رہے اور مگر اب ہمیں اس میں پیما ڈالنا ہے ڈال 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 اڈال ڈال 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 رہے آٹل ڈال سوچے چلائیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے چلا لیا ہے سب مکس کر دیا ہے ادرکھرسن کے ساتھ بھی اور گرم مسالے کے ساتھ بھی تو اب ہمیں اس پوائنٹ پہ اب یہ سب مسالے ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس میں مسالے بھی ڈال دیئے ہیں اب مکس کر کے پھر اب ہم اس میں اور چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ مکس ہو گیا اب یہ ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ اب یہ دیس پتے بھی ڈالیں گے اور اس پہ کو بھی ڈال دیں گے اور یہ ہرا مسالہ سب ڈال دیں گے تماتا ہری مرچی ہرا دھنیا یہ سب ڈال کے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ دیکھے یہ سب ہم نے مکس کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ میں نے ہلکا سا بھون لیا ہے اسے سہیے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا ابھی سہیتنا خوبصورت اور خوشبو دار مزے دار ہممم بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی زبردست اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے نلی کا جو پانی اوبالہ تھا ڈال کر اور اس کی یہ یقنی بن گئی تھی اب یہ یقنی اس میں استعمال کریں گے قیمہ گلنے کے لئے ٹھیک ہے اور کوئی پانی اس میں میں استعمال نہیں ہوگا اب کیا ہے کہ اس کو کر دیں گے ہم کور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ قیمہ کتنا تیار ہوگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا وہ ہو گیا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے تھوڑا سا اس کو بھون لیتے ہیں ہن اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور کرنا کیا ہے کہ اس میں بھوننے کے بعد ہی بتائیں گے کرنا کیا ہے بھئی چھلو ورنہ تو سسپنس ختم اب جناب دیکھیں یہ بھون گیا ہے اور ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کتنا اس نے اوئل چھوڑ دیا ہے مگر ایک مینٹ پھر تھوڑا سا سسپنس ہے نا تھوڑا سا سسپنس رکھتے ہیں جناب اب آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اچھے اچھے کمنٹس کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اور میرے چینل کو کامیاب کیجئے بہت شکریہ اور اب جناب یہ ہمارا اتنا بھون بھی گیا ہے باتیں بھی ہو گئی ہیں اب جناب یہ جو نلی ہم نے نکالی ہے وہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں ہے نا یہ تو ویسے تو ہو ہی جائے گی اب یہ دیکھیں پھر ہم یہ اس میں ڈال کے بس ایک منٹ اس کو ہم ایک منٹ وہ مکس کریں گے اچھے سے نلی کو نکس کر کے آپ یہ دیکھیں گے مکس ہو گئی ہماری نلی بس ایک منٹ ہو گیا ہمارا اسی میں پورا ہے بس اب کرنا کیا ہے اور چولہ کرتے ہیں اب بند اور کرتے ہیں ڈش آؤٹ بس لیڈی اور یہ دیکھیں کہ میرا نلی قیمہ تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا ہے اس طرح سے بنائیے اور مزے لے لے کے کھائیے بہت ٹیسٹی یمی سا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جتنا زیادہ میری ریسیپی کو دیکھا جاتا ہے اتنی مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو چلیے پھر آپ میرے چینل کو لائک کریں تو چلیں اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جب تک کے لیے اللہ حافظ